دیکھیں یہ تاثر موجود ہے کہ مافیا کے خلاف اگر حکومت نے نعرہ لگایا تو اس کا حل مافیا نے یہ نکال لیا ہے کہ وہ حکومت کی صفوں میں گھس گئے ہیں اور اب بہران پیدا کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں حکومت یا تو اس معاملے میں بے بس ہے یا پھر کچھ کر نہیں پا رہی ہے یا پھر جان بوچ کر معاملات سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے آج حکومت کے مدرانے بھی جوائنٹ پریس کانفرنس میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دراصل مافیا کی وجہ سے گندم کا بہران پیدا ہوا ایک لیول پہ تو حکومت یہ مانتی نہیں کہ گندم کا کوئی بہران ہے یا آٹے کی قلت ہے اور ایک لیول پہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ بہران فلور مل ایسوسییشن یا فلور مل مالکان نے پیدا کیا جو بہت بڑا مافیا ہے الزام یہ ہے کہ ان مالکان نے یعنی فلور مل ایسوسییشن یا فلور مل مالکان نے سبسیڈی نہ ملنے کی وجہ سے بہران پیدا کیا تو ذرا وہ نوزرہ کی پریس کانفرنس دیکھ لیں پھر ایک دو پوائنٹ اور ایک دو حقائق میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس تئیس ملین ٹن کے سٹاک آج بھی مجود ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اب مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ فلور مل کے کچھ نام نہاد بندوں نے کچھ باتیں کی میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ہماری حکومت آنے سے پہلے جب رمضان بزار لگے ایک زیکٹ فکر آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کتنی سبسیڈی کی مد میں بائیس دن کا رمضان بزار لگتا آپ کو سب کو پتا بائیس دن کا اور اس کے اندر جو موجے کروائی جاتی رہی ہے فلور مل کے ساتھ اور ان کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ جاتا ہوں ان کو ان موجوں کی لطھ پڑی ہوئی ہے اور جو میں نے کیا ہے جو کیبنٹ نے کیا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہم برے کیوں لگ رہے ہیں ہم کس وجہ سے انہیں اچھے نہیں لگ رہے اس وجہ سے اچھے نہیں لگ رہے کہ نو اشاریہ تین سات آٹھ بلین روپیز تقریباً سوہ نو ارب روپیہ بائیس دنوں کے اندر آٹے کے اوپر انہوں نے گھما پھرا کر آٹے کے اوپر سب شڑی کا چارج کیا حکومت پنجاب سے سابقہ دور میں جو آخری رمضان بزار نو اشاریہ ان کے اوپر اس فلار مل اسوسییشن نے ہمیں لانے کی کوشش کی ہم نہیں آئے ہم نے آپ کے پیسے کتنے بچائے ہیں آپ کے خون پسینے کے پیسے جو بچائے ہیں میں نے ٹوٹل سبشیڈی جو ہے اتنے ہی آٹے میں کیا رمضان میں کوئی بہران پیدا ہوا کیا کسی نے ایک تھیلے کا کہا کہ ہمیں نہیں مل رہا ہم نے مونٹرنگ کی ہم نے ان کی بلیک ملنگ میں نہیں آئے ہم نے ٹوٹل سبشیڈی دی ٹو پوائنٹ تھری تھری بلین پیسے کتنے بچائے سوہ سات سو کروڑ روپیہ رمضان میں ہم نے بچائے یہ اس وجہ سے ہمارے خلاف ہیں اگر حکومت کا یہ استدلال تسلیم کر لیا جائے کہ آٹے کا بہران فلور ملت ایسوسییشن نے پیدا کیا ہے اور اس لئے پیدا کیا ہے کہ انہیں اربو روپیہ کی سبشیڈی نہیں ملی لیکن حکومت کے لوگ تو یہ مانی دے کہ کوئی بہران پیدا ہوا ہے میں نے ابھی آپ کو دکھایا خسر مختیار وہ بھی کہتے ہیں بہران نہیں بلکہ کوئی وزیر کوئی حکومتی رکن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ بہران ہے لیکن جب بہران ہی نہیں ہے تو پھر فلور مل والوں پر اس الزام کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا یعنی ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں فلور مل مافیا ہے اور دوسرے طرف کہتے ہیں بہران کوئی نہیں تو یہ کنٹر ڈکٹری ہے اصل کام یہ ہے کہ حکومت اس بات کا جواب دے کہ میں باقیوں کی بات نہیں کہتا ہے لاہورت کا آپ کو مثال دی دیتا ہوں کہ اس شہر میں سب سے بڑا پولٹری کا کاروبار کس کا ہے اور پولٹری فیڈ کے لیے لاکھوں ٹن گندم کس کی جادہ سے دی گئی سبائی وزیر اسلام اکبال صاحب خود پولٹری کے کاروبار سے منسلک ہے یا جب انہوں نے کازات نامزدگی جمع کرائے تھے تو اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ وہ شہر کے 40-50 پرسن پولٹری کے کاروبار سے اسوسیئٹ ہے تو وہ اس بات کا یواب دیں کہ کس کے کہنے پر 8 لاکھ ٹن گندم پولٹری فیڈ والوں کو دی گئی اور مافیا کون ہے کل تک جو لوگ یہ کہتے تھے بلکہ الزام لگاتے تھے کہ ان کے بچوں کا دودھ نوازشی پی گیا وہ آج یہ کہتے ہوئے کہ ان کے بچوں کا آٹا کون کھا گیا ہے اب حکومت کے حمایتی تذیعہ نگار یہ بھی الزام آئد کر رہے ہیں یہ ہم نہیں الزام آئد کر رہے ہیں بلکہ وہ جو حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گندم باہر بھیجی گئی وہ سستے داموں بھیجی گئی اور خود حکومت کے لوگوں نے گندم خریدکار بیلون ملک اپنے گداموں میں رکھی ہوئی ہے اب وہی گندم مہنگے داموں واپس مگائی جائے گی یعنی ایک لاکھ ٹن میں بیس روپے کلو کے ساتھ اگر آپ منافع لگائیں تو یہ رقم اربو روپے میں بنتی ہے سوال یہ ہے کہ کیوں اس کی بقائدہ تحقیقات کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا یہ بات تو آن ریکارڈ ہے کہ برون ملک بڑی مقدار میں گندم بھیجی گئی تو اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ پولٹری فیڈز کے نئے لیسنس کس کو ملے اور وہ کون لوگ ہیں جو پولٹری فیڈز کے جن کو لیسنس ملے اور ان کا تعلق اس جماعت سے ہے جنہیں آٹھ کروڑ آٹھ لاکھ ٹن گندم مرگیوں کو فیڈ کرنے کے لیے دے دی گئی تو حقیقت یہی ہے کہ جو پیور پارٹی کے دور حکومت میں کارٹل بنے تھے وہ کارٹل آج پھر سے تمہارا ایکٹیو ہو گئے ہیں جو کسی رہ کسی چیز کا بوران پیدا کر دیتے ہیں اور زہیرہ اندوزی کر کے مال کماتے ہیں اب بھٹی صاحب یہ مت بتائیں کہ گندم کا بھاؤ کیا تھا اور کس بھاؤ بیچی گئی یا بھیجی گئی نام لے کر بتائیں کہ ان کے بچوں کے حصے کا آٹھا کون کھا گیا ہے دیکھیں جانگیر ترین صاحب کا ہدا پارٹی ورکر اور پارٹی کے کئی عہدے داروں سے بڑا ہے یہ بات کس کو نہیں پتا کہ جانگیر ترین پیٹی اے کے فنینسر یا انویسٹر ہیں اور ہر جماعت کے فنینسر یا انویسٹر ہوتے ہیں اب جنہوں نے پارٹی پر بھاری رقم خرچ کی ہو اور وہ کوئی عہدہ بھی نہ لے سکے ہو الیکشن کے لیے انہیں ناہل قرار دیا جا چکا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی یا وہ غیر احم ہو چکے ہیں وہ اپنا کاروبار ہی چھوڑ دیں کاروبار چلے گا تو ہی انویسٹمنٹ ریکور ہوگی اگر جانگیر ترین صاحب کا کام یہ ہے کہ وہ ناراض اتحادیوں کو مناتے ہیں حکومت کو گرنے سے بچاتے ہیں تو پھر پوری حکومت تو ان کے بالموتے میں کھڑی ہے تو وہ کئی فیصلے بھی کر سکتے ہیں بے شک وہ آئینی کانونی طور پر کوئی عدار نہیں رکھتے ہیں لیکن سیاسی جماعتوں کے فینینسر ان کے ورکر اور پارٹی حضر داروں سے کئی زیادہ باثر ہوتے ہیں اب وہ چاہے ملک ریاض صاحب ہو میاں منشاہ ہو یا اکیل کریم ڈیڈی ہو بے شباہ بے تہاشر لوگ ہیں جو بزنس پہن ہیں جن کے بارے میں یہ عام انفرومیشن ہے کہ وہ بہت سی سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ کرتے ہیں تو ان جیسی کیاروباری شخصیات ہر حکومت کے ساتھ فیصلہ سازی میں بھی شریک ہوتی ہیں اور مالی مسائل فرام کرنے کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے اب یہ سوال ہی غلط ہے کہ جنگیر ترین کون ہے رکھت سیاسی سے اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ گندم اکسپورٹ کی جائے گی یا امپورٹ کی جائے گی انویسٹر کو اپنی انویسمنٹ بھی تو نکالنا ہے اور اسی قسم کے منصوبوں میں ہی انویسمنٹ نکلتی ہے اور کاروکاری ازرات سب سے فائدہ حالات سے اٹھاتے ہیں سیچویشن سے اسلح کے مپوری کو جنگ سوٹ کرتی ہے اور اجناس کے مپوری کو اجناس کا بہران سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے باقی آپ خود سمجھدار ہیں ویسے خیرت ہے اس خاتون پر جو یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کے فیصلے بھی پارٹی کا موقف ہوتے ہیں دودھ کی رکھوائلی پر بلی کو بٹھائیں گے اور وہ دودھ نہیں پیے گی تو کیا کریں گے چینی اور اجناس کے کاروکار کرنے والوں کو اگر آپ وزارتیں دیں گے تو وہ اس میں سے اپنے فائدے تلاش نہیں کریں گے تو کیا کریں گے جو خود ہی اشیاء کا بہران پیدا کرتے ہیں خود ہی اس بہران کو دور کرنے کے لیے زہیرہ کیا ہوا مال بیشتے ہیں گندم کا جو بہران ہوا ہے اس کے بارے میں یہ تاثر موجود ہے کہ یہ باقاعدہ بہران پیدا کیا گیا میں نہیں مانتا کہ یہ ناہلی ہے نیگلیجنس ہے میرا گمار یہ کہ یہ سب پلاننگ کے تحت ہوا اس میں بڑی رقم اور بڑے فائدے انوالو ہیں خود مدیر صاحب فرما رہے ہیں کہ موسم خراب تھا اور پیداوار کم تھی موسم کے باعث گندم کی فصل میں کمی ہوئی لیکن پھر تین لاکھ ٹن گندم درامت کے لیے گی باہر بیج دی گئی اور اہم نکتہ یہ کہ آٹھ لاکھ ٹن گندم پولٹری فیڈ کو دیے کر سپلائی متاثر کی گئی یعنی آٹھ لاکھ ٹن گندم مرگیاں کھا گئی جس نے ڈیمانڈ میں اضافہ کیا اب سوال یہ کہ پولٹری فیڈ بنانے کے لیے آٹھ لاکھ ٹن گندم کیوں دی گئی سوال یہ نہیں کہ گندم بافر تھی یا بافر ہے ظہائر موجود ہے یا نہیں تین لاکھ ٹن گندم باہر بیج دی گئی آٹھ لاکھ ٹن گندم آپ نے مرگوں کو کھلا دی یہ بھی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ آٹھا مہنگہ کی ہوا اگر گندم موجود ہے بافر ہے تو پھر آٹھا مہنگہ کی ہوا اور عوام کو آٹھے کی قلت کا سامنا کیوں کرنا پڑا اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول اپلائی کیا گیا گندم روک کر اس کے شارٹ وال ہونے کا تاثر دیا گیا جس کی ویسے قیمت بڑھ گئی اور جب ڈیمانڈ بڑھ گئی تو اب گندم مہنگے داموں نکالی جا رہی ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ آٹھا مہنگہ کیوں ہوا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے یہ عوام کو توتہ کہانیاں مت سنائیں وہ کہتے ہیں نا مجھے رہنظروں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے